ہمارے پاس اتنیہ مطلب کے ہیل نہیں ہے کہ ہم چوائیس کر سکے لباس قضر میں یہاں ہزاروں رہزر بھی پھرتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر میں آپ کو ایک واقعہ سنا تھا حضرت بھائی عزیز بستامی بڑی توجہ کے ساتھ سنو یا ملے سنت کی ولادت کا جشن منانے والوں یہاں وہاں جھانکنے کا ٹائم نہیں ہے یقترگیر یقترگیر یعنی ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے نال پکڑ اور اللہ تعالیٰ نے جو حمیل سنت کے ذریعہ میں برکت دیئے بس اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہے اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہے وہ لفظوں میں بیان کیا کریں گے یہاں تو نظر آ رہی ہے کیا بچہ کیا بڑا کیا جوان ہر کوئی مس ہے پیر 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 مرشد 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 لگا ہوا ہے سنو حضرت باعی وزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک شخص سے ملے گئے جو بڑا ولایت میں اور زہد میں مشہور تھا آپ کے سامنے اس نے کبلے کی طرف تھکا اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اور سنو جب اسے کبلے کی طرف تھکا تو آپ باعی وزید بستامیر رحمت اللہ تعالیٰ لے اسے ملے بے گر واپس لوٹ آئے اور فرمایا یہ شخص شریعت کے ایک عدب کا امین نہیں ہے کہ کبلے کی طرف تھوکر آئے جو سریع بھی عدبی ہے جو شخص شریعت کے ایک عدب کا امین نہیں ہو سکتا تو استرار الہی کا امین کیسے ہو سکتا ہے مزید فرمایا اگر تم کسی میں برظاہر بڑی کرامت ہے دیکھو یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو تب بھی اسے دھوکا نہ کھنا جب تک کہ اسے شریعت کی قصوتی پر نہ پڑا کھلو شریعت کی قصوتی نمازوں کی پابندی شریعت کی پابندی حرام سے بھاگتا ہو حرام سے بچتا ہو نیکی کی نیکی والے کام اس میں دیکھو یہ کیا بات بھی کہ مغرب پڑتا ہے اجمیر میں اثر پڑی بغداد میں مغرب پڑی اجمیر میں عشاء پڑی مدینے میں تو فجر پڑی مکہ میں اور جناب یہ زہر پڑی یہ مطلب اس نے وہ کیا کہتے بریلی شریف میں بولتا ہے اور کھانا کھاتا ہے آپ نے چبوترے پر بیٹھ کر گھر کے اندر کھانا بھی کھانا یہ چھے جگہوں پر جا کر کھانا کھانے کے لئے گھر کا باورچی کھانا یاد آتا ہے اور نماز کے لئے تجھے یہ سارے راستہ یاد آتے ہیں وہ لوگوں کو بے اقوب بناتا ہے کہ حضرت وہاں باہ جا کر نماز پڑتے ہیں حضرت کو بولا لاکہ کے مسجد میں جا کر نماز پڑے اگر جینے کی خواہش ہے تو کت پہ چاند پہ داکھا شریعت کے قانون کو شریعت کے اصولوں کا سمجھو کہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کن کن باتوں سے منع کیا ہے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو کن کن باتوں سے منع کیا ہے جو سر عام اللہ اور اس کے رسول کی کھلے بندوں نہ فرماریا کرے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہ چاند پہ داکھا دیکھو کہ وہ شریعت پر کتنا عمل کر رہا ہے شریعت پر ہواں میں اڑ رہا ہے پڑندہ بھی اڑ رہا ہے پانی پہ چلتا مچھلی تو پانی کے اندر چل رہی ہے ایسے شعبت ہیں تو بہت سارے ہیں یہ جا کر یہ اوڈوٹوریم میں بھی کتنے کتنے شعبت ہیں جادو کر پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پیر بنا لوگے نہیں پیر کے لئے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے اور پھر وہ استقامت کا پہاڑ بھی ایسا کہ خود ایسا استقامت کا پہاڑ بنے کہ آنے والے کو بدل کے رکھ دے جیسے میرا پیر ہے جیسے میرا پیر ہے شریعت کا پابند شریعت کا پابند کہ جو شریعت کی خلاف ہے وہ شریعت کی خلاف ہے فی خلاص پھر نہیں چاہیے ہم کو کچھ بھی یہ سوچ پیدا کی گئی ہے اور حرام اور حلال کا علم سیکھو ہر ایک کے پیچھے لٹو نہیں بلیایا کرتے ہیں بس یہ دیکھو کہ شریعت کا پابند کون ہے اور میں تو ایک بات بولو جو آل حضرت کے پیچھے ہوں نے اپنے کو اس کے پیچھے چلنا ہے اور یہ سوچ ہم کو کس نے دی یہ سوچ کس نے دی سارے بولو یار یہ سوچ کس نے دی ہے یہ سوچ پیچھے چلنا 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 ہے سوچ پیچھے چلنا ہے یہ سوچ پیچھے چلنا ہے سوچ پیچھے چلنا ہے